اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو بائی پین اپی کے سوگائز ٹورنگ کی جو میں نے سیریز سٹارٹ کی ہے اس کے اندر کافی لوگ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یامہا کے بارے میں بتائیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یامہا وائی بی آر کے بارے میں کہ کیا آپ یامہا وائی بی آر کو آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے گے تو وائی بی آرا یا بی آر جی کو آپ ایزا ٹورنگ Always y hobbies یوز کرسکتے ہیں یا پھر نہیں کرسکتے اور اگر آپ nearby یوز کرنا ہے اس کو ٹورنگ کی brim Britt voir تو آپ کو کیاکہ اس تک اندر چنجز کروانے پڑیں گی آپ کو کیاکہ Aditions کروانے پڑیں تو ہم اس کے بات کریں گے تو بڑنہ ویسٹ کے بائی کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے بے میں بات کر لیتے ہیں کہ بائک کی جو specifications ہیں وہ کیا کیا ہیں تو بائک کی specifications کے اندر اس بائک کے جو engine ہے وہ ہے 4-stroke single standard overhead camshaft engine اور اس کے ساتھ اس کے اندر آپ کو بلنسر سیپ بھی install ملے گا اس بائک کی displacement ہے 24 cubic centimeter بہر اس کا 54 mm stroke بھی 54 mm بائک کی compression ratio 10.0 ratio 1 اس بائک کی transmission 5-grade transmission ہے اس بائک کے اندر آپ کو پہلا گر آگے ملتا ہے بائک کی چار گر پیچھے کی طرف return shifting ہے اس بائک کے اندر اور اس کے علاوہ اس بائک کی اگر speed and pickup کی بات کر لی جائے تو بائک کی speed بھی اچھی ہے اور pickup wise بائک بہت اچھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس بائک کے اندر جو features ہیں وہ کون کون سے مل رہے ہیں تو اس بائک کی meter کے اندر آپ کو speedometer, rpm meter, fuel gauge تمام چیزیں سپائک کے اندر آپ کو available مل جائیں گی اگر ہم اس کی assemblies کی بات کر لیں تو assemblies میں سپائک کے اندر آپ کو red shirt کے اوپر headlight on off اور self-track ملے گا اس بائک کے اندر kill switch missing ہے left shirt کے اوپر headlight high low and gets left right door horn available ہے اس بائک کے اندر dipper بھی missing ہے اس کے علاوہ اس بائک کے جو tank size ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس بائک آپ کو tank size مل رہا ہے 13 liter 13 liter کا اس کا tank ہے اور اس بائک کی جو پٹرول leverage ملتی ہے mostly users کو تو اس کی پٹرول leverage 40 plus ملی ہے مگر کچھ users کو اس بائک کی جو average ہے وہ 30 تک بھی نہیں مل رہی even وہ 25 سے 28 کے درمیانی کھڑے ہیں ان کو اس سے super average نہیں مل رہی اب اس میں کچھ قصور ان کا بھی ہوتا ہے اور کچھ قصور mechanic کا بھی ہوتا ہے کسی آپ نے ایسے mechanic کو دکھا دیا جس کو نہیں پتا تھا بائک کے بارے میں اور اس نے کوئی ایسے چیز چھیڑ دیا جو original setting ہے کاربیٹر کی اس کو چھیڑ دیا تو بائک کی جو پٹرول leverage ہے وہ بگڑ جاتی ہے اور بائک جہاں پر آپ کو 35 تک بھی minimum average دے رہا ہوتا ہے وہ 35 سے بھی نیچے آکے 25 بچلا جاتا ہے 25, 26, 25, 26, 30 اتنی پھر maximum آپ کو average ملتی ہے یہ mostly لوگوں کو نہیں ملتی انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کے بائک کے اندر یا تو mechanic کچھ گڑ بڑی کر دیتے ہیں یا پھر وہ خود ہی timely oil change نہیں کرواتے timely tuning نہیں کرواتے بائک کی اس کے علاوہ اگر ہم اس بائک کی seat کی بات کر لیں تو بائک کی جو seat ہے وہ بہت soft اور comfortable seat ہے سو بائز اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کو change کروانی کی ضرورت ہے اس بائک کے اندر بائک کے اندر آپ کو لائٹ وائز کوئی issue نہیں ہے اس بائک کے اندر بہت اچھی لائٹ ہے جو original bulb ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ بائک کے اندر comfort بھی ہے آپ کو comfort کے لحاظ سے کوئی extra یا seat اکثر لوگ seat کا cover change کرواتے ہیں یا پھر seat کا form change کرواتے ہیں تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس بائک کے اندر اگر آپ نہیں بھی کروائیں گے تو آپ پھر بھی کافی comfortable رہ جائیں گے اس بائک کے seat بہت اچھی ہے اس کے علاوہ اگر ہم tires کی بات کریں تو اگر تو آپ کے پاس بائک ہے یامہ وائی بی آر جی تو وائی بی آر جی کے اندر tires change کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وائی بی آر جی کے جو tires ہیں وہ ہیں ہی زیرہ touring purpose کے لئے دوسری طرف اگر آپ کے پاس وائی بی آر ہے تو وائی بی آر کے آپ کو جو خاص طور پر front tire ہے وائی بی آر کا وہ ہو سکتا ہے آپ کو change کروانے پڑ جائے کیونکہ وائی بی آر کا جو front tire ہے وہ access skate کر جاتا ہے اور یہ issues کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں وائی بی آر جی جو وائی بی آر جی کے honors ہیں ان کے ساتھ یہ issues نہیں ہے لیکن ایک سو جو وائی بی آر کے honors ہیں ان کو یہ issues ہوتا ہے تو touring purpose کے لئے وائی بی آر جو ہے اس کے آپ کو tires change کروانے پڑ سکتے ہیں لیکن وائی بی آر جی جو ہے اس کے اندر ضرورت نہیں ہے سوگز changing wise تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کو change کروانے کی کیونکہ اس وائی کے اندر آپ کو تمام چیزیں ہی مل رہی ہیں ہاں آپ لوگوں کو addition کروانے پڑیں گی کسی چیز کو change کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس وائی کے اندر آپ کو additions کروانے پڑیں گے اب ہم کچھ necessary items کی بات کر لیتے ہیں تو جو آپ کے پاس necessary items ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہمیشہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اور اس ویڈیو میں بھی کہوں گا کہ سب سے پہلی چیز آپ کی puncher kit وہ لازمی آپ کے پاس ہونے چاہیے جب آپ ایک long tour کے اوپر جا رہے ہیں لازمی ہونے چاہیے کیونکہ راستے میں خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنا mobile charge رکھنے کے لیے یا تو charging system آپ کے پاس ہو یا پھر power bank کو آپ کے پاس mobile holder بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ آپ کو mobile جو ہے وہ stable رکھے آپ خود mobile ہاتھ میں پکڑ کے نہ بیٹھیں کیونکہ اس طرح accident کے chances ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو foreign indicator switch ہے وہ ایک optional چیز ہے اگر ہوگی تو اچھی بات ہے tool kit آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کے اپنی safety کے لیے اگر آپ tour northern areas کا ہے یا پھر آپ کو جو tour ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہے لیکن فاصلہ تقریباً ہزار سے اوپر ہے ہزار کلومیٹر یا اسے اوپر کا فاصلہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو helmet ہے وہ اچھے والا ہو جے کئی کے helmet سب سے best ہیں اگر آپ LS2 اگرہ effort نہیں کر سکتے تو جے کئی کی طرف لازمی چاہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس gloves ہونے چاہیے safety kit ہونے چاہیے آپ کے پاس اور آپ کے engine کو protect کرنے کے لیے safety bar بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ چیز ایک طرح سے ضروری ہے خدا نہ خاصتہ bike اگر گر بھی جاتا ہے تو وہ tank کو بچا لیتا ہے اور engine کو بچا لیتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ایک engine oil ہے وہ extra ہونا چاہیے اس کی وجہ بسیکلی یہ ہے کہ کیونکہ جب آپ long tour اپنا ہزار کلومیٹر پندہ سو کلومیٹر تک کر رہے ہیں یہ ون سائیڈ ہے پھر آپ نے واپس بھی آنا ہے تو درمیان میں oil change کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ oil اپنے ساتھ رکھیں اس کے علاوہ اگر آپ saddle bags install کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ بھی optional ہوتا ہے اگر آپ single ہیں آپ کے ساتھ کوئی نہیں جا رہا تو آپ جو اس کے back seat ہے اس کے اوپر بھی اپنا سمان بان سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی جا رہا ہے اور saddle bags آپ لگوانا چاہتے ہیں تو saddle bags کا بھی option ہے آپ کے پاس آپ saddle bags بھی بائک کے اندر انسٹال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس wind shield بھی زیادہ بڑی لگانے کا option ہوتا ہے آپ لوگ extra lights بھی لگوا سکتے ہیں ویسے میں recommend ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ جب آپ long tour پہ جاتے ہیں تو زیادہ long tour ہے جس میں آپ نوری آریاز میں جا رہے ہیں یا پھر آپ کا کم از کم ہزار کلومیٹر کے سفر ہے ون سائیڈ کا تو آپ پوشش کریں کہ extra lights لگوا ہیں no doubt YBR کی اور YBRG کی جو light ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن جب آپ شہر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ light اتنی اچھی نہیں ثابت ہوتی تو آپ کوشش کیا کریں آپ کا اگر زیادہ long tour ہے جس میں رات کے سفر بھی included ہے تو آپ extra lights بائک کے اندر کسی بھی بائک کے اندر بے شک اس کی light بہت اچھی ہے تو کسی بھی بائک کے اندر آپ extra lights ضرور لگوا ہیں تاکہ آپ کی visibility جو ہے وہ بالکل صحیح رہے ہیں بالکل clear visibility ہو آپ کے لیے اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ necessary items اور بھی ہیں جن میں آپ کے پاس clutch cable آتا ہے clutch cable جو ہے وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے تو clutch cable آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو clutch کا liver ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے break liver آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ accident جب ہوتا ہے تو یہی چیزیں فوراں ٹوٹتی ہیں یا تو ٹیڑی ہو جاتی ہیں یا پھر ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو northern areas میں تو نہیں ملتی ہیں اگر ملے گی بھی صحیح تو کافی مشکل سے ملیں گی جہاں تک بائک کے dispatch کا تعلق ہے تو وہ آپ شروع میں اپنے شہر میں سے ہی change کروا کے جائیں اگر dispatch کی جو life ہے وہ 100 km یا 200 km تک بھی رہ گئی ہے اور آپ کا سفر 1200-1500 km تک کا ہے ون سائٹ کا تو پھر بھی آپ اپنے شہر سے ہی پہلے change کروا لیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی problem نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو سو بائز اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس بائک کی پرائز کیا ہے تو یامہ وائی بی آر کی جو بھی لیٹرز پرائز چل رہی ہے وہ ہے 3 لاکھ روپے اس کے علاوہ آپ کے باس جو وائی بی آر جی ہے ریڈن بلیک کلر کے اندر وہ 3 لاکھ 12500 روپے کا ہے اور گری کلر وائی بی آر جی کا ہے 3 لاکھ 15500 روپے کا اب ہم بات کرتے ہیں کیا آپ کو اس بائک کو خریدنا چاہیے فالٹورنگ پرپس یا پھر نہیں خریدنا چاہیے اگر ہم پرائز کو اس میں کنسیڈر نہ کریں تو میرے خیال میں آپ کو اس بائک کو خریدنا چاہیے کیونکہ اس بائک کے اندر آپ کو کمفرٹ تو بلٹ ان مل رہی ہے اس میں آپ کو کمفرٹ کے لیے کوئی ایکسٹرا چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کمفرٹ آپ کو اس کے اندر بلٹ ان مل رہی ہے آپ کو اچھی پٹرول لیوریج وہ پھر آپ پر پرپینٹ کرتا ہے آپ کتنا اچھا بائک کو چلاتے ہیں کتنا اچھا بائک کو مینٹین رکھتے ہیں اور کتنی اچھے پٹرول لیوریج اچھیف کر سکتے ہیں اس طرح یہ پھر آپ کو پرپینٹ کرتا ہے اس کے علاوہ بائک کے اندر آپ کو روڈ گرپ مل جائے گی سٹیبلیٹی مل جائے گی ہائی سپیڈ پہ بائک وابل نہیں کرتا جس طرح ہونڈا 1 to 5 ہیلنے لگ جاتا ہے وہ وابلنگ جو ہے یہ آپ کو وائی بی آر جی اور وائی بی آر کے اندر نہیں ملنے والی ہائی سپیڈ کے اوپر تو میری ریکمینیشن یہ ہے کہ آپ لازمی خریدیں اگر آپ ٹورنگ پرپس کے لئے بھی خریدنا چاہتے ہیں تو نورملی بھی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ بائک کو آپ لازمی خریدیں اگر ہم پرائیس فیکٹر کو سائٹ پر رکھ کے دیکھیں تو پرائیس کو میں اس میں کسیڈر نہیں کر رہا وہ پھر آپ کے اپنی مرضی ہے آپ بے شک یوس میں خریدیں اس بائک کو یا نیو خریدیں وہ آپ کے اپنے اوپر ہے لیکن فور ٹورنگ پرپس آپ اس بائک کو لازمی خریدیں یا وائی بی آر جی کو یا پھر وائی بی آر کو وائی بی آر کے اندر آپ کو ٹائرز چینج کروانے پڑیں گے وائی بی آر جی کے اندر آپ کو ٹائرز چینج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید آپ کو ویڈیو پسند ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو بائک مینہ کو لازمی سبسکرائب کریں thank you very much اللہ حافظ